یہ جو شخص ہے اسے نظر نہیں آتا تین سے چار سو ڈالر جو ہے ایزیلی کمارہ ہے یہ بندہ جو ہے اندہ ہے لیکن پھر بھی یہ لاکھوں روپیہ گھر بیٹھ کے کمارہ ہے اچھا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں اب تک کتنا پیسہ جو ہے وہ آپ نے کمائی ہوگا چار سو پانچ سو ڈالر کال کریں جی میں اسلام آباد ہوں کبھی میں ملتان ہوں کبھی جو ہے کہ میں کراچی آیا ہوں میچ کھیلنے میں سپورٹس میں حصہ لیتا ہوں بسکلی میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور کومی ٹیم کا موجودہ پلیئر روئنس ٹائن دوستوں نے اٹھکرایا تھا یا مطلب دوستوں نے کیا مطلب دوستوں سے ہے آپ جی دوستوں نے بہت زیادہ دکھ دی ہیں شامی بھائی ان کی دکھ بتانے پہ آؤں تو انہوں نے بہت زیادہ میری مشکلات میں مجھے نظر انداز کیا اور یہ کہیں بھی گھومنے پھرنے جاتے تھے اکثر مجھے نظر انداز کرتے تھے تو جب میں ان سے ریزن پوچھتا تھا تو یہ مجھے یہی کہتے تھے کہ بھائی تم تو اندھے ہو تم کیا دیکھو گے تم کیا کھاؤ گے تم اپنے آپ میں ہی رہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں میرا بھی ایک دل ہے اور میں دنیا میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں اور اچھی آٹنگ کرنا چاہتا ہوں اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا پینا چاہتا ہوں لیکن یہ کبھی نہیں ستریں گے اور یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مستر شامیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فو پاکستان ناظرین یقینا پاکستان میں ٹیلنٹ کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری جو ہے وہ بتانے کیلئے جا رہا ہوں جس پہ یقین کرنا ناممکن ہے آج جو شخص میرے ساتھ مجود ہے یہ قوت بسارت سے محروم ہے یعنی یہ جو شخص ہے اسے نظر نہیں آتا نائنٹی فائف پرسنٹ یہ شخص جو ہے بلائنڈ ہے لیکن یہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی گھر بیٹھ کے پر منت تین سے چار سو ڈالر جو ہے ایزیلی کمار ہے یعنی یہ بندہ جو ہے اندہ ہے لیکن پھر بھی یہ لاکھوں روپیہ گھر بیٹھ کے کمار ہے لیکن یہ جو شخص ہے یہ نہ کسی کو بتاتا ہے کہ وہ کون سا سوفوئر ہے یا کون سا وہ ایپ ہے یا کون سا وہ ویب سائٹ ہے جسے یہ استعمال کر کے لاکھوں روپیہ کماتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں کا یہ کرتے کیا آفیس بلال میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں بلال بھائی الحمدللہ اچھا بلال بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اب تک آپ کتنا پیسہ کما چکے ہیں لیمٹس نہیں ہے شامی بھائی بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے لیمٹس نہیں ہے یعنی جی اچھا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں اب تک کتنا پیسہ جو ہے وہ آپ نے کمایا ہوگا چار سو پانچ سو ڈالر بلال بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ قوت بسارت سے آپ بچپن سے ہی محروم ہے یا بعد میں کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی لائف میں آیا تھا کہ آپ جو ہیں اندھے ہو گئے تھے نہیں یہ بچپن سے ہے شامی بھائی بچپن سے ہے جی یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ کو کال کریں آپ کبھی کسی سٹی میں ہوتے ہیں کبھی کسی سٹی میں کبھی کال کریں جی میں اسلام آباد ہوں کبھی میں ملتان ہوں کبھی جو ہے کہ میں کراچی آیا ہوں میچ کھیلنے کے لیے میں سپورٹس میں حصہ لیتا ہوں بیسکلی میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور کومی ٹیم کا موجودہ پلیئر روئیسٹر ہیں سپورٹس کے لحاظ سے جو کہ کرکٹر ہوتا ہے اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اسی لیے کہیں نہ کہیں آنا جانا لگا رہتا ہے اچھا بلال بھائی اب آتے ہیں جی ٹاپک کی طرف مجھے یہ بتائیے گا کیا واقعی ہی یہ ممکن ہے کہ ایک بلائنڈ پرسن جسے صرف پانچ پرسنٹ دکھائی دیتا ہے اور وہ موبائل سے جو ہے کہ گھر بیٹھ کے تین سے چار سو ڈالر کما سکتے ہیں جی یہ پوسیبل ہے بھائی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے کیسے موبائل کیسے یوز کرتے ہیں جب آپ کو دکھائی نہیں دیتا جی میں موبائل کو ایسیسیسیبیلٹی کے ساتھ یعنی ٹاکنگ سوفیئر کے ساتھ یوز کرتا ہوں ٹاکنگ سوفیئر کے ساتھ آپ یوز کرتے ہیں جی اچھا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کون سا ایپ ہے وہ کون سی ویب سائٹ ہے کہ جس سے ایک اندہ بندہ اتنے پیسے کمارا رہا ہے تو جسے نظر آتا ہو وہ کتنے پیسے کمائے گا شامی بھائی اس کی مین ریزن وجہ یہ ہے کہ مجھے دوستوں نے بہت زیادہ ٹھکرایا حتی کہ میری اپنی فیملی مجھ پر یقین نہیں رکھتی اور کام کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی میں ٹھوکریں کھاتا کھاتا اس کام کو کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اپنی ضروریات زندگی اور اپنی خواہشات زندگی کو پورا کر رہا کسی کو بھی نہیں بتائیں گے نہیں کبھی بھی نہیں دوستوں کو بھی نہیں بتائیں گے نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے اس کی وجہ بلال بھائی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بس دوستوں نے ٹھکرایا تھا یا مطلب دوستوں نے کیا مطلب دوستوں سے ہے آپ کے دوست بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور ہمیں بتایا انہیں بھی نہیں آپ نے بتایا وجہ کہ ان سے کوئی گلہ ہے تو بتا دیں آج انٹرویو کے دوران بتا دیں جی دوستوں نے بہت زیادہ دکھ دی ہیں شامی بھائی ان کی دکھ بتانے پہ آؤں تو انہوں نے بہت زیادہ میری مشکلات میں مجھے نظر انداز کیا اور یہ کہیں بھی گھومنے پھرنے جاتے تھے کہیں بھی ٹریپس وغیرہ پہ یا مطلب لنچ یا ڈینر پہ جاتے تھے یا اکثر مجھے نظر انداز کرتے تھے تو جب میں ان سے ریزن پوچھتا تھا تو یہ مجھے یہی کہتے تھے کہ بھائی تم تو اندھے ہو تم کیا دیکھو گے تم کیا کھاؤ گے تم اپنے آپ میں ہی رہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں میرا بھی ایک دل ہے اور میں دنیا میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں اور اچھی آٹنگ کرنا چاہتا ہوں اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا پھنا چاہتا ہوں لیکن یہ کبھی نہیں صدریں گے اور یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے اس میں میں آپ کو ایک اور ان کی مین عادت جو ہے وہ بتا دوں کہ یہ ایک دفعہ گھومنے کے لیے مرگ ہے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا مجھے ایک وائس سنائی دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اندہ ہے یہ کہاں گھومے پھرے گا یہ تو تھوٹے کھاتا کہیں نہ کہیں گرتا پھرے گا کون اسے سنبھالے گا تو یہ بھی ان کا نظریہ جو ہے وہ جو آپ کا دوست ہے وہ یہاں مجود کہیں اس ٹائم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو آٹھ دس بندے بیٹھے ہوئے جی جی نہیں کہ اندر وہ مجود ہے شمی بھائی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں پیسے تو الحمدللہ میں نے اب کمانے شروع کیے لیکن اس کے پہلے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے دس رپے والا دور بھی دیکھا جب مجھے گھر سے مجھے میری والدہ دس رپے دیتی ہوتی تھی تو میں اس میں اپنا گزارہ کرتا تھا دس رپے جی بھائی کسنے سال پہلے کی بات ہے یہ دوہزار چوبیس ہے کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ دس رپے والا یہ دوہزار گیارہ بارہ کی بات ہے اچھا گیارہ بارہ کی بات ہے آپ کو دس رپے ملتے ہیں جی بھائی یہ ہے کہ یہ اب فاسٹ فوڈ وغیرہ بھی کھانے جاتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے اس کی مین ریزن وجہ یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اے اندہ ہے گا اے انہا ہے گا انہیں کتھوں پیسے پانے نے ساڑے نار آج جسی انہوں کھوا دانگے کال نو اے دے کل کھوایا نہیں جانا تو اس کار کیسی نہیں پائی انہوں نار لے کے جان دے تے اے اتھے روے تے چنگی گالے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیئے دوستوں کو ہمارے چینل کی وجہ سے آج آپ کا انٹرویو ہو گئے انہیں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو ایسے یعنی کہ جو آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو ایسا گفٹ جو ان لوگوں کے لیے معنی نہ رکھتا ہو جی ان کو میں الحمدللہ فاؤڈ کر سکتا ہوں میں اور میں ان کو تھری منٹس کے لیے جو ہے دبائی میں ویزرٹ ویزا پہ اور اپنے ساتھ سیرو تفریق کے لیے آٹنگ کے لیے لے کے جا سکتا ہوں ان نو دوستوں کو جی اپنے کھرچے سے ابھی اس ٹائم جی جی اسی ٹائم ابھی اچھا یعنی کہ یہ سارے جو بلال بھائی پیسے ہیں وہ آپ نے صرف اس ایپ سے کم آئے ہیں جی اچھا یہ بلال بھائی مطلب کوئی وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر میں آگی ہے جی کہ مطلب میں نہ نہ سکھا دیں گا میری میری فیروی ویلی ہوئی ہے نہیں شامی بھائی میرا خیال ہے کہ یہ اب صدر چکے ہوں گے اور صدر نے کے ساساتھ انہیں اپنی غلطیوں کا اپنے احساسات کا احساس ہو چکا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ایک موقع نہیں دے دیا جائے اچھا تو کیا ان فیوچر بلال بھائی آپ ہماری آرڈینس کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے کہ وہ پیسہ کم آتے ہیں نہیں شامی بھائی یہ میں کبھی بھی نہیں بتا سکوں گا اور نہیں میں کبھی بتاؤں گا کبھی بھی نہیں بتا سکیں نہیں کبھی بھی نہیں ناظرین حافظ بلال صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے ان کے پاس کوئی ایسا ایپ ہے کوئی ایسا سوفٹوئر ہے جس سے لاکھوں روپیہ کمارے ہیں اور انہوں نے اپنے دوستوں کی بھی کہانی سنائی ہے بلال بھائی کیا اور بھی لوگ پاکستان میں ہیں اس طریقے کے جو یہ آپ کے والا کام کر رہے ہیں جی الحمدللہ بہت سارے لوگ میری نظروں میں ہیں اور میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں یعنی رابطے میں ہیں وہ میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور باکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت بڑی بات ہے ناظرین میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں حافظ بلال صاحب کو جو کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی آج جو ہے لاکھوں روپیہ جو ہے ایک ایپ کے ذریعے جو ہے ناظرین کانٹلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا آج کا جو پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے کہ پہنچ سکے بلال بھائی بلائنڈ پرسن جتنے بھی ہیں جو کہ اپنی اس مزوری کو مزوری سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام جی ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اپنا مستقبل اچھا بنائیں اور یہ سب کچھ ہمت رکھنے سے اور آگے بڑھنے سے ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ جب تک رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمت مرد پیدا کریں اپنے اندر مرد بنیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے اور آگے بڑھے اور پاکستان کا نام روشن کریں بہت شکریہ بلال بھائی تھانکس الالٹ فور واشنگ میں جی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ